السلام علیکم میں ہوں اسمان پراچا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوم انٹرینمنٹ ناظرین جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ موجودہ ملک کی صورتحال میں ایک طرف پولیٹیشنز اپنی جنگ لڑ رہے ہیں تو دوسری طرف سلاب کی صورتحال ہے جو کہ بہت ہی بتر ہوتی جا رہی ہے میں آپ کو پتا چلوں کہ اب تو سلاب تھم چکا ہے لیکن پھر بھی جو ایفیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں پر ابھی بھی صورتحال بہتر ہونے دکھائی نہیں دے رہی بہت ساری ایسی سوشل ویل فیر جو ارگنیزیشنز ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت ان کی مدد کیلئے جا رہے ہیں اور وہاں اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر ان کے لئے مدد پہنچا رہی ہے کھانے پینے کی اشیاء اس طرح ٹینڈ بھی لیکن میں آپ کو بتا چلوں کہ جس طرح مخیر حضرات مدد کر رہے ہیں اسی طرح بیرونی موالک سے بھی کچھ نہ کچھ امداد آ رہی ہے اور میں بات کروں ارتغل غازی ڈرامے کی تو بہت ہی اس کو پاکستان میں دیکھا گیا ہے اس کا ایک کریکٹر جو کہ پاکستان میں ابھی آ چکا ہے اگر ہم بات کریں ارتغل غازی ڈرامے کی تو میں آپ کو بتا چلوں کہ پاکستان میں اس کو بہت ہی پذیرائی ملی ہے اور پاکستان میں اس کی ویورشپ بہت زیادہ ہے اسی ڈرامے کا ایک کریکٹر عبدالعیمان جو کہ پاکستان میں فلڈ ایفیکٹڈ ایریاز میں انہوں نے وزٹ کیا ہے اور یہاں آکے انہوں نے اپنی مدد آپ کے طے جو راشن تھا امدادی سامان تھا وہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے ان کو پاکستان کے ساتھ ساتھ بیرونی اور مسلم ممالک میں بھی بہت ساری پذرائی مل رہی ہے اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے ہر ایسے موقع پر جب پاکستان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ترکی سے کوئی نہ کوئی امداد آ جاتی ہے اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں پاکستانی شو بز ادھکاروں کی تو ان کی بھی بڑی تعداد سامنے آئی ہے لیکن ہم نے جو ابھی دیکھا ہے فلم سٹار ادھکارہ رشم جو ہے وہ سرف ارس نظر آ رہی ہے اور چندی روز قبل ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس میں وہ دکھائی دے رہے ہیں کہ نشہرہ میں وہ جا کے اور جو سلاب زدگان ہیں ان کی مدد کر رہی ہیں اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ